آزم خان کے جیل جانے کے بعد سے لگاتار اکھلیش یادویو تو ان کے پریبار کے سمپرک میں رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی بار آزم خان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے لیکن اب اکھلیش یادو آزم خان کی پتنی تنزین فاطمہ جو کی کچھ وقت پہلے ہی جیل سے باہر آئی ہیں ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اکھلیش یادو ان دنوں سماج بادی پارٹی کے پرمک کے ناتے پردیش کے جگہ جگہ کے کئی دورے کر چکے ہیں فلحال وہ بریلی دورے پر ہیں اور اسی دورے پر انہوں نے رامپور جانے کا پلان بھی بنایا ہے اسی دورے کے دوران ہی انہوں نے آزم خان کو لے کر کچھ اہم باتیں بھی کہی تھی ذرا ان باتوں پر گوھر کیجئے لگاتار سماج بادی پارٹی کام کرتی رہی ہے لگاتار سماج بادی پارٹی نے سنگھرز کیا ہے چاہے ہمارے نیتاؤں کو رامپور جانا پڑا ہو چاہے بیدھان سبا میں سوال اٹھانا پڑا ہو بیدھان پرسط کی کاروائی کو روکنا پڑا ہو بیدھان سبا کے بہار گیٹوں پر کھڑا ہونا پڑا ہو لگاتار سماج بادی پارٹی نے سنگھرز کیا لوگ سمائے میں بھی ہم اور آدم کان صاحب خود سپیکر صاحب سے کہنے گئے تھے اور ہم لوگوں نے کہا کہ اتب دیش کی سرکار جان بوچ کر کے جھوٹے مقدمے لگا رہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جان بوچ کر کے انہیں فسانے کی رنیت ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ نیائلے مدد کرے گا نیائلے نے بہت سے کیسز کو ڈسپس بھی کیا ہے جیسے ہم رامپور کے قریب آئے ہیں پتہ نہیں دوسرے دلوں کو کیا ہو گیا اور آپ خود جانتے ہوں گے کیا کانگریس کے نیتہ شامل نہیں تھے اس میں محمد آجم خان صاحب کو فسانے میں کیا کانگریس کے نیتہوں نے نہیں ایف آئے درچ کنانے میں چٹھیاں لکھوائیں کیا بی جے پی اور کانگریس دونوں ایک نہیں تھیں وہاں پر ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ آجم خان صاحب کے پاس جتنے جھوٹے مقدمے لگے ہیں نیائلے اور ان کی مدد کرے گا ابھی فیلحال کچھ دنوں سے یہ چرچہ بھی آنے لگی تھی کہ اوویسی آزم خان سے ملنے کے لیے جیل جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی ادھکارک سوچنا نہیں ملی ہے کیونکہ آزم خان بھی اوویسی سے ملنے میں کوئی خاص دسجس بھی نہیں دکھا رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا جواب خود آزم خان کے پتنی بھی دے سکتی ہیں اسی کے لیے آپ کو وہ ویڈیو سناتے ہیں جس میں آزم خان کے پتنی تنظیم فاطمہ جب جیل سے باہر آئی تھی تب انہوں نے ان تمام شک شبہ پر الک ورام لگا دیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ اکھلیش یادب نے آزم خان کا ساتھ نہیں دیا سمعج بازی سے ہنہا کی اقلیش یادبی رہے ہیں کچھ بھی ضرورت 네 پارٹی ہمارے ساتھ ہے جیسی بھی مطلب مومکن مدد ہو سکتی ہیں پارٹی ہمیں دے رہی یہ ملکوڑ غلط ہے پارٹی ہمارے ساتھ ہے جیسی بھی مطلب مومکن مدد ہو سکتی ہیں پارٹی ہمیں دے رہی یہ ملکوڑ غالط ہے آزم خان کا پریوار بھلے ہی اپنے جیون کے سب سے برے دور سے گسر رہا ہو اور ایک سال سے جیل میں بھی رہا ہو لیکن اس دوران انہوں نے ایک بار بھی اخلیش یادف کو لے کر نہ کوئی غلط بات کہی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی ناراض کی جتائی ہے الٹا پریوار نے اخلیش یادف کا ساتھ اپنے ساتھ ہونے کی بات ضرور کہی ہے آپ کو یاد دلا دیتے ہیں وہ واقعہ بھی جب اخلیش یادف نے سنسد میں آزم خان کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب ان کے بیان کے بعد تیزی سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا ادھر مند دیکھئے مجھے ادھر بات کرتے ہیں میری بہن ہے آپ میری بہن ہے آپ پیاری بہن ہے آپ کیوں ایسی بات کرتے ہو آزم خانجی آجم خان صاحب جو بات اپنی کہہ رہے تھے اور جب انہوں نے اپنی شیر کی دو لائنے کہیں تو پیٹ سے یہ کہا گیا کہ مجھے دیکھ کے کہا جائے میں سمجھنا ہوں ان شبدوں میں بھابنا میں یا جو باتیں کہیں گئی ہیں کہیں ایسی نہیں ہے جہاں پر پیٹ کو کہیں بھی انگلی اٹھانے کا مانا ہو اب یہ دیکھیں بادشاہ یہ اگرین شیم کہتے ہیں ان سے زیادہ بسمیل کوئی نہیں ہو سکتا ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت بھی اکھلیش یادب نے لگاتار آزم خان کا سادھیا تھا آزم خان اکثر اپنی زبان کے چلتے ویوادوں میں گھرتے رہے ہیں اور انہی سب ویوادوں کے گھیروں سے اکھلیش یادب نے انہیں بچانے کی کوشش بھی کی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کی غلطیوں پر سیدھے سیدھے صفائی نہ دے کر اکھلیش یادب نے کئی بار چپی ساتھتے ہوئے اس ماملے کو شاند کیا ہے لیکن جہاں تک بعد آزم خان کے پریوار کو نیائے دلانے کی ہے اس میں اکھلیش یادب نے اپنی طرف سے پرزور کوشش کی ہے ایسا انہوں نے کہا ہے اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا آپ کو ٹائپ کرنève کی ہے آپ کو ٹائپ کرنے کی کی ہے آپ کو ٹائپ کرنے کی سالت نہیں